دلی کے اتری پوروی زلے سے سانسد منوش تیواری نے کہا کہ دلی کے ویہاپاریوں کو ای مارکٹنگ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ویہاپاری کہتے تھے کہ ای مارکٹنگ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے سب لوگ ای مارکٹنگ سے شاپنگ کرتے ہیں لیکن اب ای مارکٹنگ پر دو پرتیشت ٹیکس لگا دیا گیا جس سے ویہاپاریوں میں خوشی کی لہر ہے منوش تیواری سے بات کی سمیں سبادہ تا شویتہ گھتا نے مرسد اتری پوروی زلے سے سانسد منوش تیواری موجود ہے آج آپ لوگ بجٹ کے بارے میں لوگ کو بتا رہے ہیں کہ بجٹ سے خوشی کی لہر ہے لیکن دلی کے بیپاریوں کو اس بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں ملا دلی کے بیپاریوں کو اس بجٹ سے بہت خوشی ہے آپ سوچئے ابھی ای مارکٹنگ چلتا ہے نا تو ای مارکٹنگ کے کارن بیپاریوں کو بہت نقصان ہو رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ای مارکٹنگ پر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے ہمارا تو سب لوگ ای مارکٹنگ سے خرید رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اب ای مارکٹنگ پر بھی دو پرسنٹ کا ٹیکس لگایا بیپاریوں میں خوشی ہے بیپاریوں کو چھ سال میں کبھی بھی کیس انکم ٹیکس کا ری اوپن ہو جاتا تھا ہم نے کہا دیا نہیں تین سال کے بعد نہیں ہو پائے گا پچاس لاکھ تک کا کیس تو ان میں خوشی ہے اور جن بندوں پر ان کو نہیں خوشی ہوگی وہ ہم لوگوں سے آ کر کے بات کر سکتے ہیں میڈیا سے بتائیں گے ہم کو اب بھی سویتاج اگر بتائیے گا کہ اس بندوں پر کوئی دکت ہے تو وہ بندوں ہم ایڈریس کرنے کو تیار ہے آمانی پارٹی کا آروق ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نگر نگم کے لیے کین سرکار سے فانڈ لے کر آئیں گے جب آپ دلی ویجے پہ ادھیکس تھے تو لگاتار وہ لوگ اس بات کو دھوراتے ہیں اس پر آپ کیا گئے تو بلکل ہمارا یہ آج بھی ہمارا سوچ ہے کہ ہم نگم کے بجٹ کو ڈائریکٹ کر دیں اور وہ ایک بات اس کو گلت بتاتے ہیں کہ کیندر سے لے کے آئیں گے ہم کیندر سے پولیسی بنانے کی بات کر رہے تھے ہم جب ہم دو ہزار بیس میں یہاں سرکار میں آ جاتے تو ہم ایک ایسی پولیسی بنا دیتے کہ جو دلی فنڈ سے جو نگم کا فنڈ ہے اس پہ مکھی منتری کا عدیکار نہیں ہوگا وہ سوطح چلا جائے گا اب تو وہاں پھر سے مکھی منتری عربین کیجریوال ہے تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ دلی نگم کا جو فنڈ ہے وہ ڈائریکٹ چلا جائے جیسے بی ایم سی کو جاتا ہے تو اس کو خود ہی پہل کر دینی چاہیے اب تو کیا ہے کہ دو ہزار بیس میں پھر وہ آ گئے ہماری یوجنا تھی ہم دو ہزار بیس میں آئیں گے تو ہم اس کو ڈائریکٹ کر دیں گے تو جب وہ نہیں آ پائے تو یہ تو ایم سی ڈی کا ایک تو بیدھان سبھا میں ہی پاس ہوگا ہم کندر سے سمرتن کرا دیں گے عربین کیجریوال جی کو بولیے کہ آپ کل بیدھان سبھا میں یہ ایکٹ پاس کر دیجئے ہم کندر سے پاس کرا کے دے دیں گے اور ایم سی ڈی کا جو بھی فنڈ ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیں گے آپ نے نوودے بیدھانے کے لیے اپنی چھتر میں مانگ کی تھی اس پر آپ کا کیا رہے چونکہ نوودے بیدھانے بہت ہی سکشم شکشہ دے رہا ہے بہت اچسطریہ شکشہ دے رہا ہے تو ہم نے اس کی مانگ کری ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو اسکولوں میں ڈیڈڈڈڈڈ دو دو گھنٹے لوگ پڑھ رہے ہیں تو لڑکے پریسان ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو نئے سکول بنانے کی پراؤدھان ہوئے ہیں بجٹ میں اس میں ہم کو نوودے بیدھانے مل جائے گا پردھان منتری نارین موڈی نے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کی کسان ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے راکیش ٹکیت کا بھی بیان آ گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں اب دیکھئے کہتے ہیں نا کہ ہم ہم کو کوئی بات نہیں سننی ہے تب تو اس کا کوئی لاج نہیں ہے لیکن اگر آپ کسانوں کے ہٹ میں بات کر رہے ہیں تو کسی کانون میں کیا اچھا نہیں ہے یہ بتانا چاہیے گیارہ میٹنگ کے بعد بھی ایک لائن کوئی نہیں بتا پا رہا ہے کہ کس بندو پہ دکت ہے بھئیہ ہم بھی کسان ہیں نا ہم 230 بگاہ کے کسان ہیں ہمارے یہاں تو خوشی کا بیہار میں خوشی کے نرتے ہو رہے ہیں کسانوں میں تو میں کسان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جیسے کلپردھان منتری جی نے کہا نا کہ کچھ لوگ آندولن جیوی ہیں تو آندولن تو کسانوں کا ہے ہونا ہی چاہیے آندولن لیکن کچھ لوگ جو پر جیوی ہیں وہ جا کر کے کسی کیا آندولن میں بیٹھ جائیں گے کچھ دن ان کی روجی روٹی ان کی راجنیتی چمکے گی ویسے لوگوں سے ساوڑھان رہنے کیا ہو شکتا ہے پھر رستہ نکل جائے گا چلی بہت بہت سکریہ تو آپ نے سنا منوستیواری کو اس وقت دلی سے کامرامین رمیش رائی کے شاہد شویتہ گوپتہ